برطانوی میڈیا نے یونان میں حادثے کا شکار ہونے والے تارگین مطن کی کشتی میں چار سو پاکستانیوں کی موجود کی کا خدشہ ظاہر کر دیا جبکہ بچ جانے والوں نے پاکستانی شہریوں کے ساتھ بوٹ میں زلط امیز رویے کا انکشاف کیا ہے برطانوی میڈیا کی ریپورٹ میں بچ جانے والے مسافر نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس میں موجود چھے لوگ مر شکے تھے ڈوبنے سے تین روز پہلے ہی انجن فیل ہو گیا تھا بچ جانے والوں میں کوئی بھی خاتون یا بچہ شامل نہیں ہے یونان میں تارگین مطن کی کشتی ڈوبنے کی حادثے سے متعلق مسافروں نے کوز کارڈ سے گفتگو کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی مسافروں کو کشتی کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور کیا گیا دوسری قومیت والوں کو کشتی کے اوپری حصے میں جانے کی اجازت تھی مسافروں نے کہا کہ کشتی کے اوپری حصے کے مسافروں کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کشتی کے نچلے حصے سے پاکستانی اوپر آنا چاہتے تو ان سے بد سلوکی کی جاتی خواتین اور بچوں کو بظاہر مردوں کی موجود کی کی سبب بند جگہ پر رکھا گیا تھا برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ کشتی میں سو اسے زیادہ بچے موجود ہونے کا بتایا گیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق کشتی کے ڈوبنے والوں میں تقریباً تین سو پاکستانی ہیں برطانوی میڈیا نے مزید کہا کہ اندازے کے مطابق کشتی پر چار سو پاکستانی سوار تھے جن میں سے بارہ زندہ بچے ہیں کیال رہے کہ یونان کے ساحلی علاقے میں بت کو کشتی ڈوبنے کا خادثہ پیش آئے تھا کشتی ڈوبنے سے اب تک اٹھتر افراد کے حلاق ہونے کے اطلاعات مصول ہوئی جبکہ ایک سو چار کو بچا لیا گیا گیر ملکی میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کشتی میں پاکستانی، مصری، شامی اور دیگر رمالک سے تعلق رکھنے والے چار سو سے ساڑھ سات سو تارکین وطن سوار تھے